موسیقی اتر پردیش گرام پہری چوکیدار یونین نے سرکار کے سامنے اپنے ویتن کو بڑھانے اور چطورت شرینی راج کرمچاری کا درجہ مانگنے کو لے کر اتر پردیش سرکار تک ان کی بات پہنچیں زرادی کاری بلیا کو گیا پن سو پا اور جلوس نکال کر پورے جن پت میں پیدل مارچ کیا جہاں ایک طرف پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دام اور مہنگائے کو لے کر بھارت بند کا اعلان کیا گیا وہیں گرام پہری چوکیداروں کا بڑھتی مہنگائی پر صرف پندرہ سو روپے ویتن پر کام کر اور اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینا پورے پریوار کا گزر بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے کرمچاریوں کی مانے تو اس کے پہلے بھی اپنی مانگوں کو لے کر ادھکاریوں سے لے کر اتر پردیش کی کیبنٹ ون تری اور بلیا فیبنا سے ویدھائک اپندر تیواری کو بھی گیا پنسو پا گیا اس کے باوجود بھی ان پرہری چوکیداری کی کسی نے ایک نہ سنی جسے لے کر زیلہ دکاری کے ذریعے اپنی مانگوں کو لے کر اتر پردیش کے تری ایم یوگی عادت تینات تک پہنچانے کے لیے گیا پنسو پا آپ کو بتا دے کہ زیلے میں ان کرمچاریوں کی کل سنکھیا لگ بھگ ایک ہزار تین سو پچاس کے آس پاس ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کی اتر پردیش کے راجنیتک گلیارے میں ان کرمچاریوں کے مانگوں پر ویچار کرتے ہیں یا یہ کرمچاری بڑتی مہنگائی میں محض پندرہ سو روپے ویتن پر ہی اپنا چیون جینے کو بجبور ہوتے ہیں بلیہ سید شیشی کمار کی ریپورٹ بلا آدھر اچھا آپ کن مدھوں کو لے کے آج آپ لوگ اتنا چھڑکے پھولتے ہوئے ہیں یہ ہم مادھی ہم سے ہم لوگ چھڑکے پھولتے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ پچاس روپے ویچار دن کے حساب سے پندرہ سو روپے ویتن دیا جاتا ہے اس مہنگائی میں ہم لوگ کو کیسے گزر بشر ہوگا یہ ایک مجدور کو مجدوری ساڑھے تین سو روپے مجدوری ہے ہم لوگ کنمچاری راwards کرمچاری کے درجہ ہم لوگ مانگ رہے ہیں چطورسکڑھے درجہ ہم لوگ مانگ رہے ہیں اس مہنگائی میں ہم لوگ کے خجر بسر نہیں ہو رہا ہیں edly وہ باہل ہو کررام رہے ہیں ہدای سنگیہ روپے پھولتے کرمچاری کا درجہ ہم لوگ سنتی کا خلف زدر ہوگی ہے آہ جیلان اب آپ لوگ سترک کرمچاری کے درجہ چاہنا ہم لوگ رایتن کو بڑھائے جائیں ہم لوگ جائیں گے جلہ آدھکاری مہودے نے اپنا ہم لوگ باتوں کے بیشار کریں اور وہاں مانے مکمنٹری تک پہنچا ہے ہم لوگ کے بیشار وہاں تک پہنچے اس کے پہلے کسی سے بارتا ہوئی ہے اس سے پہلے کسی سے بارتا بہت دیگیاپن ہم لوگ دیئے لیکن اس کا بیشار کچھ نہیں ہوا سریمان اتندر تیواری چی سے بھی مانے مانتری جی سے بھی وہاں پترک ہم لوگ دیئے اس کا ابھی کوئی بھی نہیں میں سرند کمار یادو خانہ بانڈی روڈ کا اکرام گمیڑ چوکی دار ہوں اور میں مکمنٹری جی سے یہی آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کو چتو چھڑی کلدرجہ دے اور سمالیوزن کرے چتو چھڑی میں ہم لوگ کو 70 برسوں ازادی کے 60 برسوں سے بات دیں ہم لوگ کو بیکشا کسی کار ہونا پڑا رہا اور ہم لوگ کو آج تک 50 روپے پرتیدین کے حساب سے ماندے دیا جا رہا ہے اور اس گریبی اس مانگائی کے سمیں میں ہم لوگ کو 50 روپے میں گزارہ نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ بھکماری کے سکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے سکھا سے خونچیت ہو رہے ہیں ہم مکمنٹری سے یہی آگرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو چتو چھڑی میں سمالیوزن کرے اور پراؤدھان کے انصار ہم لوگوں کا ہم لوگ کو چھڑی میں سمالیوزن کریں